نمسکار ون انڈیا ہنڈے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادھکا کروز ڈرکس کیس میں گرفتار آرین خان کو 28 اکٹوبر کو بامبے ہائی کورٹ نے زمانت دیتی تھی لیکن شکروار تک آرین کی رہائی نہیں ہوئی کیونکہ کورٹ سے آرڈر کی کوپی نہیں آئی تھی آرڈر کوپی آنے کے بعد آج آرین خان کو جیل سے رہا کیا گیا لگ بھگ مہینے بھر بعد آج آرین خان جیل سے باہر آئے ہیں اور انہوں نے راہت کی ساس لی ہے شارو خان کے لارڈلے بیٹے کو لینے کے لیے مندس سے گاریوں کا کافلہ آرثر روڈ پہنچا تھا شارو خان کی رینج روور آرثر روڈ پہنچی تھی اسی میں بیٹھ کر آرین خان گھر کے لیے روانہ ہوئے شارو خان کے باری کارڈ روی جیل کے اندر گئے اور انہی کے ساتھ آرین خان گھر کے لیے نکل چکے ہیں آرین کے چہرے پر اسمائل لانے کے لیے اور انہی خوش کرنے کے لیے شارو خان اور گوری خان نے جم کر تیاری کی ہے دیوالی سے پہلے ہی گھر کو رنگ ورنگی لائٹوں سے سجایا جا چکا ہے شارو خان اور گوری کے لیے آج کا دن بہت بڑا دن ہے آج صبح سارے پانچ بجے آرثر روڈ جیل کی زمانت پیٹی کھولی گئی جس کے بعد آرین کی زمانت کی پرکریہ شروع ہوئی تھی آرین کی گھر واپسی پر فینس بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں جگہ جگہ فینس آرین کے سپورٹ میں بینر لیے کھڑے ہیں فینس نے آرین کی منت واپسی پر ان کا تہے دل سے سواگت کیا ہے دراصل شکروار دیر شام ان کا زمانتی آرڈر جیل کی زمانت پیٹی میں پہنچ چکا تھا لیکن شام سہرے پانچ بجے تک جیل ادھگاریوں کے پاس نہیں پہنچ پایا تھا جس کی وجہ سے آرین خان کو بیل ملنے کے باوجود دو دن جیل میں کاٹنے پڑے شاور خان کے بیٹے آرین کے جیل سے باہر آنے کی خوشی میں ان کے گھر منت کے اندر اور باہر اتصف کا ماحول ہے منت کے باہر فینس کا جمعورہ لگا ہوا ہے اور بنگلے کے اندر بھی سجاوٹ ہوئی ہے منت کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے آرین کے انتظار میں منت کو لائٹ سے روشن کیا گیا ہے آج آرین کی رہائی پر فینس کی بھاری بھیڑ سبح سے ہی یہاں جھٹنی شروع ہوئی تھی اسے دیکھتے ہوئے مومبائی پولیس کی ٹیم منت کے باہر بھی تینات ہے گوڑ سب ہے کہ آرین کے لیے اتنے دن کافی مشکل بھرے رہے ہیں وہیں منت میں بھی سب ہی لوگ بہت ہی زیادہ دکھی تھے جیسے ہی کوٹ نے 28 سکٹوبر کو آرین کی زمانت پر موہر لگائی منت میں خوشی کی لہر دور پڑی اور آج جا کر شاہرک اور گوری کی منت پوری ہوئی ہے اس خبر میں فلحا لیتا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی